امید نئی تھی ہمیں کہ اتنے لوگ جماعتی ہو گئے اور اس طرح احتیطہ ہوگا لیکن اللہ کا بہت بڑا خضل ہوا کرم ہوا ایسے ماحول میں اتنے سارے لوگ جماعت ہیں اور جس وقت مسجد اگمار کی بات ہوئی تھی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت مسجد تگیا ہوگی ہم لوگ دیکھ کر حیران ہیں مولانا جس وقت ویڈیو ڈال دے تھے تساگیت ڈال دے تھے تو اتنے سمجھ میں نہیں آتا تھا جو نید پر مجھے کبھی پوچھتے تھے کہ یہ ایسا کیوں دچتا ہے کہ یہ ایسا تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا لیکن میں جواب دیتا تھا لیکن حاضر روح و روح دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے تو میس سے کمی زیادہ خوبصورت مسجد اور حمد علیہ آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام مسجدی والوں کو جنہوں نے اس مسجد میں جس ایسے بات سے محنت کی کوشش کی تعاون کیا مولانا نصیر صاحب جو ناردن اس کی فکریں کرتے ہیں پوشی سے کرتے ہیں مقامی ہمارے جو علم ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ اس کی فکریں کرتے رہے دعایں کرتے رہے اور سب سے زیادہ مشہور آدھا کروں گا ہمارے جنہید بھائی کا اور کیوالی کا محتمال اسی طرح ان کے ساتھ ان کی دعا ہو گیا جو ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول کرنا ہم دنیا میں آخرت تبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیکھ کرنا ہے دونوں جہاں کے سردار مدور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جیسا نبی آج تک دنیا میں آیا نہیں اور آپ جیسا نبی کیامت تک ہوئی آنے والا ہے اور ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ مدور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آج تک ایسا نبی کسی ماں جنہ نے میں قیامت تک کوئی ماں ایسا نبی جن سکتی پوری کائنات کے سردار ہے بلکہ میں نے کل سیوگاؤں میں ایسے کو ساتھ باپ جمع چیز میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جان ہے کیا ہے پوری کائنات کی جان ہے پوری کائنات کی روح ہے علماء نے اس کو ایک مثال سے ثابت کیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میعاز کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں تو انہیں ہانی کے وقام سے چلیں جس ویسٹر کو آرام کر رہے ہیں وہ ویسٹر سے آپ پھٹھیں وہ زو کے لئے پانی لائے نوڈا بھول کر آپ نے وزو فرمائے تھا اور کنڈی کھول کر آپ میعاز کے لئے تشریف لے گئے بیتِ حرام پھر وہاں سے بیتِ مکردس پھر وہاں انبیاء علیہ وسلم کی امامت اور پھر آسمانوں کا سفر ایک مکام ایسا آیا کہ جبرائیل روپ گئے کون روپ گئے تو آپ علیہ السلام فرمائے جبرائیل اب تو آپ کی ضرورت ہے اب تو آپ کی ضرورت ہے اب اوپر جانا ہے تو جبرائیل کا جواب یہ تھا ایک قدم آگے بھرو تو میرے شاہد پر جڑے ہیں اب میں تو ہمارے بزرگوں نے لیکھا کہ اے لوگوں سوچو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتنا انچہ رتگا دیا ہے کہ جہاں فرشتوں کے سردار کی انتہا ہے جہاں فرشتوں کے سردار کی انتہا ہے وہاں انسانوں کے سردار کی ابتداء ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی انتہا پہنچے کہ جب آپ امہ حانی کے مدان پر واپس آئے تو جس بستر سے اوٹھ کر گئے اس بستر میں حرارت موجود ہے کیا موجود ہے؟ حرارت موجود ہے جس پانی سے اوزو فرمایا وہ پانی ابھی بہ رہا ہے اور جو گنڈی کھول کر گئے تھے وہ ہل رہی ہے لوگ خیران ہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے وہ آئے تو یہ کیسے ہیں؟ تو ہمارے مشاہد نے لکھا اصل میں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جان روح ہے جب آپ دنیا سے نکلیں اور آسمانوں کا سفر ٹیہ ہوا تو گویا کائنات سے جان نکل گئی تھی تو کنڈی اپنی جگہ ڈسٹر اپنی جگہ اور پانی اپنی جگہ اب جب پورا سفر کر کے واپس پھر دنیا میں قدم رکھا تو گویا کائنات میں کون واپس آگئی؟ جان واپس آگئی تو جیسے جان واپس آئی کنڈی نے ہلنا شروع کر لیا پانی نے دہنا شروع کر لیا اور ڈسٹر نے حرارت دہنا شروع صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سوچیں جس نبی کا اتنا ہنچا مقام دنیا کا کوئی ادنا انسان آپ علیہ السلام کے بارے میں کوئی دیادی کے الفاظ کہے تو نبی کی شان میں کوئی کمی ہو سکتے ہیں چاہے وہ فرانس میں ہو کہ انڈیا میں ہو کلی بھی ہو کوئی پہٹ پہٹا نہیں بلکہ ہمارے حضرت کو فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مقام نو سمجھو کہ پہار کی بلندیوں کی طرح ہے بلند بھی ہے مضبوط بھی ہے اب اس پہار کو کوئی چھوٹا مچھر خورجنے کی کوشش کریں اور وہ یہ سوچیں کہ میں اس پہار کو خورج کے ختم کر دوں تو یہ ممکن ہے ایک مچھر نہیں ایسے ہزاروں مچھر آ جائیں جن میں گندگی بنی ہے پہار کو وہ نقصان پہنچا سکتے تو جب پہار کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام اس سے زیادہ مضبوط اور پہار سے زیادہ بڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیارے نبی فرمائے ہیں مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتُمْ فِقْضًا کہ جس نے دنیا میں اللہ کے لئے گھر بنایا یعنی مسجد بنائی اللہ اس کے لئے جنت میں کیا بنائے گا گھر بنائے گا گھر بنائے گا اللہ تعالی ان فضائی سے تمہارے جنید بھائی کو سب کو مانا مان کرنا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے لئے جیسے دنیا میں اللہ نے راحت سے رکھا ہے سکون سے رکھا ہے اللہ مرنے کے ڈالتے آفیت عطا فرمائے سکون عطا فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت کا داخلہ نصیفہ عطا فرمائے اور اس وقت آپ حضرات کے درمیان دیکھ کر یہ سفر کے حالات دیکھ کر پتہ نہیں قدرتی طور پر کبھی کبھی ایک اتمنان ہوتا ہے تسلیم ہوتی ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ضرور خیر کا مملہ کرے حسانی کا مملہ کرے اس لیے کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمت العالم لکھا ہے کہ جس سے اللہ بلائی کا مملہ کرنے والا ہے بہت کم کے باتے بہت کم حضرت نے لکھا جس سے اللہ بلائی کا مملہ کرنے والا ہے اس کی علاوہت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ ان سے بلائی کے کام لینا شروع کر لیسے اللہ کا شروع ہے ہم سب اس میں شریف ہیں بس اللہ اپنی رضا فرمائے ہر وقت پر مقفیرت فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیف مبتی صاحب کو ساتھیوں کو تمہیں بغیر کہتا رہتا ہوں لیکن آپ جریت میں ہیں اس لئے یہ بات مجھا چانک یا نہیں کہ سولت سے چل کر یہاں تک پہنچے تک اتنے ساڑے کلو میٹر چل کر اور راستوں کاموں چنید یہ سب دیکھتے ہوئے آئے تو کیا یہ راستے تو کیام کے دن شاہر اپنی دیں گے یہ راستے تو گوہ ہی دیں گے کہ اللہ تیری حسبت پر چل کر آئے گے اور خونہ خونہ مقام پر گئے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے دیں گے ہمارے دیں گے ہمارے دیں گے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ عظیم اللہ 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 سبحان اللہ علیہ السلام کہ ہم خطاکار ہیں گنے گار ہیں پاپی ہیں مجزب ہیں اور ہم ان کاموں کے اللہ کوئی لائک نہیں ہے بس کہ تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے کہ ہم گنے گاروں سے ایسے کام لے رہا ہیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کی مقفیرت فرما ہمارے ماباک کے مقفیرت فرما اللہ ہمارے ماباک کی مقفیرت فرما اللہ ہمارے ماباک میں سے دونوں یا کوئی ایک تیری رحمت میں آ چکا ہے اللہ تجھ سے اتجا کرتے ہیں ان کی بال بال کروک کروک مقفیرت فرما اللہ ان کی بال بال کروک کروک مقفیرت فرما جنت الفردوس انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مطان اتا فرما اللہ ہمارے ماباک میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت اتا فرما دے انہیں تندورستی اتا فرما دے انہیں آفیت اتا فرما دے اور ہمیں ہمارے ماباک کی دعاوں میں شامل فرما دے اللہ ہمیں عبد ماباک کی دعایں مقدر فرما دے یا حمر رحیبی اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ فینا ہے کون بیچارہ کس دکھ میں ممتنا ہے کس کا کیا غم ہے کیا پریشانی ہے کیا وسائل ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ علیم امیداد سدور ہیں اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے ہمیں ہمارے گھروں میں جو بیمار چل رہے ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے ہمارے تندرستی عطا فرما دے اے اللہ ہمارے جنید بھائیوں کی والیدہ اس عمر میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر پہنچے اس خوشی میں کہ اپنی آنکھوں سے مسجد دیکھیں جنہوں کو سکون ملی جائے اے اللہ یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں آپ سہلتے جائیں اے اللہ یہ قربانیوں کو قبول فرما دے اور یہ مسجد اکبر کی تعمیر اے اللہ ان کے حق میں قبول فرما اور ان کے جو خاص دوست تھے اکبر بھائی مرہوم جن کے یہ سارے سواب کی نیت سے اس مسجد کو انہوں نے تعمیر کروایا اے اللہ حبر مرہوم اکبر بھائی ان کی دی بال بال کرو کر مقفیرت کروا انہیں جنت اور پھر دوست میں عالی سے عالی بطان ہدا فرما اور اس مسجد کی تعمیر اور اس کی آبادی ان کے لئے درجات کی بلندے کا دریہ بنا اے اللہ یقیناً تمہارے مولانا نسیر صاحب یہ بستی کے دو سا اخباب ہیں جن کی بڑی فکریں رہی بڑی قربانیاں رہی بڑی کوشی سے رہی اے اللہ آج آپ کا بہت بہت فضل ہوا کہ ان اخباب کی فکروں کے سیلے میں اتنی پیاری مسجد تیار ہو گئی اتنی خوبصورت مسجد تیار ہو گئی اے اللہ سوچا تک نہیں تھا امید میں نہیں تھی لیکن یہ تیرا فضل ہے تیرا احسان ہے ان بستی والوں کی قربانیوں اور ان کی کوشیسوں اور مولانا نسیر صاحب کے فکروں کے نتیجے میں اے اللہ اتنی خوبصورت مسجد تیار ہوئی اے اللہ ان سب کو قبول کرتے ہوئے دنیا میں آخرت میں بہتر سنا تھا اے اللہ ان بستی کو عمال کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے ذکر و فکر کے اعتبار سے آباد فرمائے ہیں اے اللہ چوتی سی بستی ہے اور پہلے لوگ ہیں اے اللہ ان بستی والوں کو رحم فرمائے ہیں ان کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے ہیں آفیت آسانیوں کا معاملہ فرمائے ہیں اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ذمہ قبول کریں ہماری تمام دعاوں کو محضت نے فضل کر حضرت نبی کریم تمام صحابہ تابعین تمام اولیاء کرام کے سر کے طفین میں کلام مجید کے سر کے طفین میں اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جسا ہاتھ پھیلانے والوں میں تجھے پسند آئے اور جن کی آنکھ سے اللہ ہوا گرہ منصور تجھے پسند آئے اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاوں کو ملائکہ 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 ملائکہ